اب روزوں کے بارے میں اگر دقیقت کی جائے تو سابقہ عدیان میں روزوں کا ایک تصور ہے شکر کے عنوان سے اور اسی طریقے سے حاجت کے عنوان سے اب یہ اور بات ہے کہ ان کا پیریٹ کیا ہے اب یہ اور بات ہے کہ ان کی شرائط کیا ہے وہ الگ الگ ہے لیکن ایک روزے کا کونسپٹ ہے اس وقت عالم اسلام میں فقی عدبار سے جو سب سے قریب ریلیجن ہے ایک دفعہ ہم پاکستان میں ایک جگہ سامنار میں گفتو کر رہے تھے جہاں اچھے خاص پروفیسر بھی بیٹھے تھے اور ان میں سے ایک پروفیسر کے جو جن کے بارے میں ہمیں زیادہ وہ تھا کہ یہ پڑے لکھے ہیں اور واقعا تھے بھی تو انہوں نے ہی بات میں ہم پر اعتراض کیا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کہا وہ کیا کہا تھا ہم نے اور وہ ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا کہ اسلامی فقہ اور شریعت سے سب سے زیادہ جو ریلیجن قریب ہے وہ کون سا ہے وہ جوڈائزم ہے یعنی یہودی یہ بات عموماً لوگوں کو حضم نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کہ جو دشمنی مشہور ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہر چیز میں وہ علاقے ہم سے تو پہلے مرحلے میں لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں دیندار اور بے دین دوسرے مرحلے میں جو عدیان ہیں ان کو جب ہم کلاسیفائیڈ کریں گے تو دو تقسیم بندی ہوگی ابراہمک ریلیجن اور نون ابراہمک ریلیجن ابراہمک ریلیجن میں ممکن ہے بعض لوگ ہندووں کو داخل کریں کوئی دلیل نہیں ہے وہ براہا اور براہمن کی وجہ سے وہ براہا براہمن ابراہم میں لے جاتے ہیں بظاہر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے لیکن شاید فرض کرنے ہیں لیکن جو کنفرم ہے ابراہمک ریلیجن میں سب سے پہلے یہودی ہیں پھر عیسائی ہیں مسیحی اور پھر مسلمان لہذا ان تینوں میں مماثلت بہت زیادہ ہے پس انبیاء کو ماننے کے عدبار سے سب سے زیادہ ہم سے قریب ہیں کون مسیحی کیونکہ ہم اور وہ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں شریعت کے عدبار سے سب سے زیادہ قریبی ہم سے کون ہیں یہودی گو کہ عیسائیوں کو بھی شریعت میں ہم سے قریب ہونا چاہیے تھا لیکن پول نے آ کر شریعت کو ختم کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصل وارث تھے اور جانشین تھے اور خلیفہ تھے اور سکسیسر تھے وہ تھے جناب سائمن پیٹر علیہ السلام عام طور پر جب پیٹر کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کوئی عیسائی پرسنیلیٹی ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ جیزیس کرائیس کو عیسائی کے ہمارا تعلق نہیں ہے جیزیس کرائیس وہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ ہمارے نبی ہیں سائمن پیٹر کو ہم سمجھتے ہیں کوئی غیر ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں جانشین ہیں سکسیسر ہیں کسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین و خلیفہ و سکسیسر زندگی میں حضرت حارون تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کے بعد جو تھے وہ جناب یشوہ تھے یوشا یوشا بن نون کہ جو ان کو اب کہا جاتا ہے جشوہ دا سن آف نون اب جب آپ جشوہ نام سنیں گے تو کہیں گے ان سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے نا یوشا اور جشوہ ایک ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ابراہیم اور ابراہم ایک ہیں اسحاق اور آئزک ایک ہیں یعقوب اور جیکب ایک ہیں یوسف اور جوزف ایک ہیں موزز اور موسیٰ ایک ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ پرسنیلٹیز کے عدبار سے سب سے زیادہ ہم سے قریب ہیں کون عیسائی فق کے عدبار سے ہم سب سے زیادہ ہم سے قریب ہیں کون یہودی عیسائیوں میں جو فق ختم ہوئی شریعت ختم ہوئی وہ پول کی وجہ سے ختم ہوئی یہ پول جو تھا ان کے خلیفہ اور جانشین کے مقابلے میں آیا جس طرح سے ہمارے ہیں عالم اسلام میں بہت سارے پول ہیں بلکل اسی طرح سے وہ وہاں پر پول ہے اور آپ کو تاجب ہوگا روایات میں ہمارے والے پول کے لیے اور اس پول کے لیے جہنم کا ایک ہی طبقہ بیان ہوا ہے اور اسی طرح سے سامری کے لیے کہ جو حضرت موسیٰ کے وسیع کے خلاف آیا تو یہ چیزیں اس وجہ سے ہم بتا رہے ہیں کہ بعض دفعوں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ عدیان میں فرق ہے کہاں کہاں فرق ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہاں کہاں ملے میں یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ زمین گفتگو تھی لیکن اس آیت میں جو لفظ آیا ہے یہ جو لفظ سیام ہے بظاہر عربی کا ہے لیکن اصل میں یہ عربی میں بھی ہبرو سے آیا ہے عبرانی سے لہٰذا آج بھی یہودی اس روزے کے لیے جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ سوم ہیں بہت سارے ہمارے ورڈ ان سے ملتے ہیں مثال کے طور پر غسلِ میت کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تہارہ صدقے کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں صدقہ اور روزے کے لیے وہ لفظ یوز کرتے ہیں سوم کیوں؟ کہ یہ وہاں سے عربی میں آیا ہے اب بعض دفعہ ممکن ان باتوں کے بعد کوئی کیا کہ اس کا مطلب ہے یہودیت اصل ہے تو جواب ہے کہ نا اصل شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انہوں نے کچھ حد تک بدل دی بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جو بعد میں پول نے خراب کر دی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو دوبارہ زندہ کیا اس بات کی جانب ہم نے کیوں توجہ دلائی کہ کل آپ کے ذہن میں آئے گا اس کا مصلاح بھی اصل یہودیت ہے نا اس وجہ یہودیت ہے یہ بگڑیوی صورت ہے شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ جو اسلام ہے در حقیقت یہی وہ صحیح صورت ہے دین حنیف کی سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد